بلیٹنگ محلہ نے ایک نہیں سنی اور لگتا چپلوں سے پٹائی کچھ اس طریقے سے کرتی رہی تصوروں میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک شخص ہے جو کہ ٹراؤزر پینٹ اور بنیان پہنے ہوئے شخص ہے اور ایک محلہ جو کہ ہاتھ میں چپل لے کر کے اس کی دھنائی کرتی بھی کچھ اس انداز میں سرے راہ دیکھ رہی حالانکہ چاروں طرف لوگ کھڑے ہوئے ہیں اس بیچ میں کچھ لوگوں نے بیچ بچاؤ کرنے کی کوشش کی لیکن محلہ اپنی ہی دھن میں تھی ایٹا کے گاؤں براہی کلیانپور میں ویواہتہ کے سندگ دے پرستیتیوں میں موت کے بیش میں ویواہتہ کے پریجروں نے سسرالیوں پر خطیا کرنے کاروپ لگایا ہے دراصل گاؤں براہلی کلیانپور میں راہل کے ساتھی پانچ ماہ پہلے ہی رجنی سے جس کی شادی ہوئی رجنی کی پتا نے بتایا کہ سسرال والے دہج کی مات کرتے تھی ماغنا پوری ہونے پر سسرال والوں نے رجنی کا دلہ گھوٹ کر کے مار دیا موقع سے فرار ہو گئے سوچنا ملتے ہی موقع پر پہنچی پولیس نے شب کو قبضے میں لے کر پس مارٹم کے لیے بھیج دیا پولیس معاملے کی جانچ میں جھٹ گئی ہے ہماری لڑکی مار دیجے کون لوگ تھک کیسے گھٹنا ہوگی گھلا گھونٹ کے مار دیجے کن لوگوں نے سہرال والوں نے کون لوگ ہیں کیا نام ہیں ہم کے اس کا نام ہے لڑکی کا نام ہے رجنی اور اس کے لڑکا کا نام ہے راول اور باپ کا نام ہے راجبادستین ساس کا نام ردرہ دیوی بھئیہ کا نام گھوپندر آپ کو سوچنا کیسے خراب ہوئی گاہوالوں نے ہم سے پہنچ کیا تھا لکھیم پورکیری کے بیلانی نگر پنچائت میں ایک عجیب و غریب معاملہ سب نے آیا سو سٹریٹ لائٹ تو لگا دی گئیں ان کا بھوکتان بھی ٹھیکے دار کو کر دیا گیا لیکن جب لائٹوں کا بل ماغا گیا تو انہیں گر پنچائت کے پاس میں بل ہی نہیں ملا میلانی نگر پنچائت کا بھرست کام بینا بل کیا سترہ لاکھ کا بھوکتان سو لائٹس کا کوئی ریکارڈ نہیں لکھیم پورکیری کے میلانی نگر پنچائت کے عدی کاریوں نے بینا ٹٹ اور بینا بلکہ ایک نہیں دو نہیں تین نہیں بلکہ سو سٹریٹ لائٹس کا بھوکتان کا ڈالا اس بھوکتان کے بعد سے نگر پنچائت کی کرکیری ہو رہی ہے بھرستہ چار پوری طریقے سے ہوا ہے چیرمین اور اتحساسی اتکاری دوارہ آپس میں ملی بھیت کر کر کے پورے ہر کار میں بھرستہ چار ہے درستر دوہزار اٹھارہ میں میلانی نگر پنچائت نے ایک پرائیویٹ کمپنی سے سو سٹریٹ لائٹس خریدی لائٹوں کے عوض میں کمپنی کو سترہ لاکھ کا بھوکتان کیا گیا لائٹوں کی خراب گھونوستہ کو دیکھتے ہوئے ایک ویپاری نے آدھی آئی کے مادہم سے لائٹوں سے چڑی فائل اور بل کی کوپی مانگی تو پھر نگر پنچائت کاریالی نے جو جانکاری تھی اس نے سٹریٹ لائٹس گھوٹالے کی ایک ایک پرس کھول کر رکھ دی جب آٹی آئی کے تروں اس کی جانکاری لی گئی تو پتا چلا کہ ان کے پاس کسی پرکار کے کوئی بل دستاویج موجود نہیں ہے نہ اس کا کہیں کوئی ٹینڈر پرکاسیت ہوا اور پیمنٹ کر دیا گیا ایک تو بینا ٹینڈر کے سٹریٹ لائٹس لگانے کا کام کیا گیا دوسرا بینا بل کے سترہ لاکھ کا گکتان نگر پنچائت کاریالی کی طرف سے کر دیا گیا اب ثانیوں لوگوں کا کہنا ہے کہ جو لائٹس لگائی گئی ہیں وہ آئے دن خراب رہتی ہیں لائٹ ہونے کے باوجود سڑکوں پر رات میں اندھیرہ ہی رہتا ہے 2018 میں فروری میں سو لائٹے لیڈی خریدی گئی تھی سترہ لاکھ روپے مل لکی اسی دوران بھرسٹا چار کی بو آ رہی تھی تو نگر پنچائت سے کافی جانکاری لینی چاہی چیئرمن اور نگر پنچائت کے ادھیکاریوں کے بھرسٹا چار پر سلا دیکاری نے کاریکاروائی کی بات کہی ہے تھانیے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ چیئرمن اپنے چہتوں کو ہی ٹینڈر دیتے ہیں اور گھوٹالا کرواتے ہیں اگر کوئی ان کے خلاف آواز اٹھاتا ہے تو اسے ڈرہ دھمکا کر شاند بیٹھا دیا جاتا ہے تھانیے لوگوں کی مانگ ہے کہ چیئرمن پر کاروائی ہو اور ان کے گھوٹالوں کو پھر اجاگر کیا جائے لخیمپور خیری سے گھوٹال کیسی آر نائن ٹی وی اتر پردیش اتراخنٹ اتر پردیش کی یوگی سرکار جہاں پورے پردیش کو گڑھا مکت کرنے کا دعویٰ کرتی ہے سپنا دیکھتی وہیں دوسری طرف جنپد امبیٹکر نگر کے کئی مکھ مارک ادھیکاریوں اور افسروں کی لاپروہی کی وجہ سے گڑھوں میں تبدیل ہیں زلے کی سڑکوں پر گڑھوں کے وجہ سے دن پر دن حادثے ہوتے جاتے ہیں زلے میں لوگ کئی بار ادھیکاریوں سے سلک کے لیے شکایت کر چکے ہیں لیکن کئی شکایتوں کے باوجود لوگوں کے ہاتھ نراشہ ہی لگتی ہے تصویر آپ دیکھئے ڈیلی آنے جانے والوں کو بڑی تکلیفیں ہوتی ہیں چلنے کے لیے کوئی بھی راستہ نہیں یہ پنک سمسطہ کے دورہ یہ جو ابھیان چلایا گیا ہے گڑھا مٹ ابھیان اسی کے انترکت یہ پروگرام رکھا گیا ہے کہ لوگوں کو جاگ رکھ کیا جائے تاکہ یہ بات پر ساسن تک پہنچے تمام ادھیکاریوں تک پہنچے میں تمام ساسن اور ان کے ادھیکاریوں سے کہوں گا کہ گڑھا جل سے جلد اس کا نرمال کرائے جائے سڑکے جو ہیں کسی بھی شہر کے وکاس کے لیے سب سے پرمک چیزیں ہیں جو کہ انہوں نے سب سے پرائمری ابیان میں گڑھا مکت ابیان کو جوڑا تھا اور ابھی بھی گڑھا گڑھا روڈوں پر بہت سارے گڑھے ہیں جس سے روز درگھٹنا ہوا کرتی ہیں پنک سنگستہ نے سانکیتک روپ میں ایک ابیان کیا ہے جس میں انہوں نے گڑھےوں میں مشلی مارنے کا کام کیا ہے کیونکہ گڑھے میں اتنے بڑے بڑے روڈوں پر اتنے بڑے بڑے گڑھے ہیں اور اتنا پانی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا پانی ہے جس میں گاڑیوں کو چلنا اور لوگوں کو سائیکلوں پیدل چلنا بہت دکتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے ہمارا یہ سانکیتک ایک اپیل ہے سرکار سے کہ اس گڑھوں کو پونہ نرکچن کریں اور دیکھیں کہ گڑھے کیوں ہیں راجنیتی میں پدھ اور کرسی کے لیے کوئی اپنا ساگا نہیں ہوتا چاہے وہ اپنا ساگا بیٹا کیوں نہ ہو کچھ ایسا ہی دیکھنے کو ملا ہے آزم گڑھ زلے کے گڑھے پرگاؤں میں ایک بیٹا پردھان کے چناؤں میں پتا کے خلاف تال ٹھوکنے کے تیاری کر رہا تھا پتر کو اس کے ہی پردھان پتا نے شکروار کو سر بازار لاتھیوں سے پیٹ پیٹ کر موت کے گھاٹ اتار دیا اتنا ہی نہیں پتر کے ہاتھیا کے بعد میں پتا پولس کو سوشنا دینے کے بجائے گاؤں کے باہر ہی شوکا انتیم سنسکار کر رہا تھا لیکن گرامیڑوں کے سوشنا پر موقع بر پہنچے پولس نے چیتہ سے شوکا اپنے قبضے ملیا آروپے پتا کو گرفتار کر شوکا پوست مارٹم کے لئے بھیجا دیکھئے جس لڑکے گھتے کی گئی اس کے باپ دورہ اس کے پتا جی کو گرفتار کر لیا گیا ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ لڑکا روز دارو پی کر کے آتا تھا اور آج صبح بھی قریب چار پانچ کے بیچ میں کچھ کہا سنی ہوئی اور اس پہ پتا نے بیٹے کو مار مار کے مار مار کے اور وہ مر گیا لاتھی ڈنڈے تھے چھوٹے ہیڈ ڈینیری کے وجہ سے مرا ہے ریڈ باڈی اس کی پوست مارٹم کے لئے بھیجوائی جا رہی ہے ہاترس زلے کی سادہ باد کوتوالی شیطر میں خات بیج وکریتاؤ میں اس وقت ہڑکم مچ گیا جب پرشاسن کی ٹیم نیریکشن کرنے پہنچی ٹیم نے خات اور بیج کی دکانوں پر سے سیمپل لیے اس دوران کچھ دکاندار اپنے دکان بند کر کے فرار ہو گئے کرشی ادھکاری نے بتایا کہ پندرہ دکانوں سے خاد اور بیج کے سیمپل لیے گئے جو دکاندار دکان بند کر کے فرار ہیں انہیں نوٹیس بھیج کر کے کاروائی کے لئے بلائے جائے گا اور اب بات باڑ سے جوج رہے زلہ گورکپور کی کرتے ہیں جہاں رابطی ندی کے بڑھتے جلستر کو روکنے کے لئے اب باڑ کھنڈ اور سچائی ویبھاگ کے ادھکاری اسفل ہیں اور ایسے میں یہ ادھکاری ندی کو منانے کے لئے چل پڑے ہیں پوجہ ارچنا کرنے لگے ہیں ایسا لگ رہا کہ جس رفتار سے ندی بڑھ رہی ہے اس کی رفتار کو روکنا اب ویبھاگ کے بس کا نہیں چورہ چوری تحصیل شیطر کے رابطی ندی کے برہی پر گنڈک ویبھاگ کے مکہ ابھیانتہ آلوک جین ادھشاسی ابھیانتہ دینیش سنگھ بے کے یادوف جے برجیش دیویدی نے تڑھ بند پر پوجہ ارچنا کی ادھکاریوں نے ندی کے اسطر کو نیچے کرنے کے لئے گنڈا کی پوجہ کی کانپوردہاد سے خبر جہاں پر ایک بھاتیجے نے اپنے چاچا کے ہتھیا کر دی بتایا جا رہا ہے کہ یہ شخص کافی دبنگ ہے پتا کو بچانے آئے چچرے بھائی کو بھی پیٹ پیٹ کر کے ادمرہ کر دیا گھٹنا کے بعد میں دبنگ بھاتیجہ اپنے ساتھیوں اور پریوار کے ساتھ پرار ہو گیا اکبرپور کوتالی شیطر کے مشرپور گاؤں کی گھٹنا بتائی جا رہی ہے جہاں پر یہ گھٹنا ہوئی ہے تو بیش بچاؤں میں آئے شخص میں کس طریقے سے ملجن ہوئی اور کیسے ہاتھا پائی ہوئی اور پھر اس پورے پرکریا کے بیش میں ایک بھاتیجے نے اپنے چاچا کے ہفتیا کر دی اکبردیش کا کانپوردہاد کا علاقہ جہاں کا مشرپور کا گام جہاں پر کچھ اس انداز میں ایک شخص نے اپنے ہی چاچا کی ہفتیا کر دی اسی کے ساتھ اپنا گاؤں میں ابھی کے لئے بس اتنا ہی لیکن دیش پر دیش اور دنیا کی باقی تمام خبروں کے لئے آبنے رہی آر نائن ٹی وی کے ساتھ